اُٹھ کر میں نے بھی ایسے ہی پانی نکالا اس دور میں پانی نکال کر جلدی جلدی میں نے وضو کیا وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف آکے میں بھی کھڑا ہو گیا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مقتدی ہو گئے یہاں پر تو یہ ہے کہ ایک طرف کھڑا ہو گیا آکے مگر مسلم بخاری کی احادیث کے اندر اسی واقعہ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بائیں طرف آکے کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں فَوَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَىٰ رَأَسِ ثُمَّ اَخَذَا بِعُذُنِ الْيُمْنَ فَتَلَهَا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ اپنا دائیں ہاتھ یہ پیچھے سے لاکے تو یہ میرے سر کے اوپر رکھا پھر اس کے بعد میرے دانِ کان کو سرکار نے اس طرح پکڑ لیا اور زور سے پکڑا زور سے پکڑا یعنی اس طرح پکڑا کہ جس طرح پکڑنے سے ذرا تکلیف ہو چاہے تھوڑی سے اور مقصد اس کا یہ تھا کہ نیند کا وقت ہے اور بچہ ہے تو تاکہ یہ اس طرح دبانے سے اس کی نیند زائل ہو جائے اور اس کو بیداری جو ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل ہو جائے اور کان کو پکڑ کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تو نہیں ہے مگر مسلم بخاری کی روایت میں اسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس طرح مجھے کان سے پکڑ کے پیچھے کی طرف سے کھینچا اور کھینچ کر لاکے تو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا اب اس سے یہ مسئلہ بنا کہ اگر ایک ہی امام اور ایک ہی مقتدی ہو امام کے ساتھ زیادہ مقتدی نہیں ہے صرف ایک مقتدی ہے تو اب مقتدی کو کہاں کھڑا ہونا ہوگا امام کے دانی طرف امام کے دانی طرف کھڑا ہونا ہوگا تو اس طرح یہ مقتدی ہوگئے اور سرکار کائنات رضی علیہ السلام جو ہیں وہ ہوگئے امام تو فصلہ رکعتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑی ذرا گنتی کرتے جانا سم رکعتائی اس کے بعد پھر دو رکعتیں پڑی کتنی ہوگئی سم رکعتائی پھر اس کے بعد آپ نے پڑی دو رکعت کتنی ہوگئی سم رکعتائی پھر دو رکعتیں پڑی آٹھ ہوگئی ثم رکعتائی دس ہوگئی ثم رکعتائی قَالَ مَعْنُنْ سِتَّ مَرَّاتْ حضرتِ مَعْن رضی اللہ تعالیٰ نو جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے جو یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑی تو یہ لفظ آپ نے چھے بار دو رہا ہے تو چھے دونے بارہ ہاں جی یہ بارہ رکعت ہوگئی اور اس کے بعد پھر آگے یہ آتا ہے یہاں تو نہیں ہے لیکن مسلم بخاری کی روایت بھی یہ ہے کہ اس کے بعد سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز پڑی اب امام شافعی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہمان یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ پہلے دس رکعتیں بارہ رکعتیں پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑے تو یہ وطر ایک رکعت وہ یہ کہتے ہیں حالانکہ ایک کا یتین کا یہاں ذکر کوئی نہیں تو یہ کیا تھا حقیقت یہ تھی کہ جو آخری دوگانہ تھا اس دوگانے کے آخر میں ایک رکعت اور جوڑ کر سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز وطر جو ہے اس کو آدھا جاؤ تو یہاں پر تحجد کتنے ہو گئے دس اور وطر تی یہ اس طرح سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو ہے یہ ادا فرمائی اور یہ نماز باجمات ادا فرمائی اور یہ باجمات نماز کا ہونا اس طرح ادا ہونا یہ بالکل یہ اتفاقی طور پر تھا یعنی اتفاقیہ واقعہ تھا کوئی یہ نہیں کہ اے اس کے لئے کوئی پہلے سے کوئی پلاننگ ہمارے فقہائے کرام لدوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نوافل کی جماعت جو ہے وہ مکروح ہے ہاں مگر جبکہ امام کے سوا تین آدمیوں اس کے پیچھے ہوں یا دو ہوں یا ایک ہی مقتدی ہو تو پھر کوئی کراہ اور یہ کراہت تنظیح کے لئے ہے جس کا مطلب ہے کہ گناہ نہیں ہو اور یہ ہمارے فقہائے کرام لدوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ کراہت بھی تب ہے کہ جب تین سے زیادہ مقتدی ہوں اور ان مقتدیوں کو بلا بلا کے اعلان کر کے ان سب کو رغبت دلا کر اکٹھا کیا ہو تو تب یہ کراہت بھی اور یہ کراہت جو ہے یہ کراہت تنظیحیہ ہے کراہت تنظیحیہ کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا چاہیے تھا لیکن اگر کر لیا تو گناہ کوئی نہیں یہاں پر میں یہ بھی ایک فائدہ عرض کر دوں آپ اس کو سن لیں کہ علامہ علی قاری رضی اللہ تعالی انہوں نے شرع نکایا کے اندر یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے محیط برہانی سے نقل کیا جو کہ فقہ احناف کی ایک بڑی مستند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کو کتابوں کی ماں کہا جاتا ہے فقہ کتابوں تو اس کی حوالے سے علامہ علی القاری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہے اگر تدعی احتمام اور لوگوں کو بھولانے کے ساتھ ہیں جی یہ سارا عمل کر کے تو نفر نماز اگر ادا کی جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مقروبی نہیں واللہ تعالی نماز تسبیح کہ لیں کچھ اور کہ لیں تو بہتر آپ اس روایت پر آپ عمل کر لیں جو محیط کی روایت ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یعنی اس کی گنجائش ہے لیکن دوسرے فقہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تین سے زیادہ اگر پیچھے ہوں گے تو نماز مقروب ہوگی مگر یہ جماعت جو مقروب ہے اس کے مقروب ہونے کا اتنی مقروب ہے